سیرم بعض بیان سیر اور جادو ہوتی ہیں اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاعت گرانی ہے آپ نے فرمایا اِنَّا مِنَا شِعْرِ لَحِمْتَن بعض شیر جو ہے وہ حدمت اور دانائی ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کے ارشاعت کو اگر آپ دیکھیں تو حدمت ہی حدمت ہے حضرت عمیر شریعت رحمت اللہ علیہ جب ان کا جیجر سنماتے تھے تو کہتے تھے کہ سادی کیا ہے؟ شیخ سماد آتے والا رب ہیں شیخ سماد آتے والا رب ہیں زمین کے تو شیخ ہیں آسمان کے بھی شیخ ہیں اور جب ہم یہ دیکھیں یہ صورت یہ ہوتی تھی جو انہوں نے اشعار اسب کہنے ہیں اور جو باتیں انہوں نے ذکرتی ہیں بلستہ میں بلستہ میں آج آپ دیکھیں تو ایسا مادمت ہے کہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں حالانکہ بہت سعودی کی بات ہے لیکن ان کا بیانہ ایسا ہے تو فرمایا کہ بعض شیر ایسا ہیں جو حکمت ہیں ان اشعار میں سے کہ شیخ سادی رحمت اللہ نے ذکر فرمایا ہے بہت سارے اشعار ہیں میں اس وقت صرف ہی تمہارز کروں گا کہ انہوں نے فرمایا نکوئی با بجا کرتا کہ بد کرنا بجائے لیک مردہ اگر کسی برے کے ساتھ بری کے آپ نیکی کرتے ہیں ایک ڈاکو کو اگر آپ مہیا کرتے ہیں ریفل تو اس سے آپ توقع نہ رکھیں کیونکہ کوئی اچھائی ہوگی تو آپ کا یہ نیکی کرنا اس کے ساتھ یہ ایسا ہی ہے جیسا اچھوں کے ساتھ برائی کرنا ہے تو اب یہ کتر حکمت کی بات ہے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں کوش کرتا ہوں کہ کسی کے دل کو رنجاؤ نہیں لیکن حسود راچکنم آن خود بخود درست کہ میں کیا کروں میں ہر ایک کو خوش کرنے کی کوش کرتا ہوں لیکن حاصل کو میں کیا کہوں اس وقت سے کہ وہ تو اپنے رنج میں ہے میری بات کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ اپنے رنج میں مار رہا ہے تو اب اندازہ کی لئے کہ کتنے انہوں نے ترجمانی کی ہے اور حکمت کی باتیں ذکر کی ہیں اسی طرح سے ہمارے رحمانی صاحب کے اشعار جو ویور صاحب ذکر کر رہے تھے مختلف تھے لیکن ان میں سے کتنے حکمت کی باتیں جو ان میں آئی ہوئی ہیں تو ارحال میں ذکر کروں گا کہ سرکار دعالم نے فرمایا کہ انہوں نے شیر لکھو بات شیر حکمت اور دانائی ہیں تو بہرحال وہ تو دانائی کی ہوئے ہیں اور ان کے اشعار کی ہم نے دانائی کی دیکھے ہیں اور پھر سرکار دعالم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ اَنْ تَرْقَا خَاقَا بِوَجْنْ تَرَقَلْ یہ بھی ایک بہت بہت نیکی ہے کہ تو کسی آدمی کو ملے اور خندہ پیشانی سے ملے رحمانی صاحب کی یہ صفح کہ ہر آنے والے کو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دشمن بھی آ جائے تو کسی آدمی ایسے گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے متعلق کوئی بات ہی ان کی نہیں ہے تو بہرحال سرکار دعالم کا یہ فرمان کہ یہ تو اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی سے کہ شاید یہ بھی بلک ونی نے کیا ہے یہ تین باتیں ہوگی اور چوتھی بات ہے سیاست آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو واقعات ان کے سامنے آئے پہلے جو بھی انہوں نے تفسرہ کیا کبھی بھی تو ان کا تفسرہ بلکل صحیح ہوا اور واقعات اسی طریقے سے رون ہوا ہوئے جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا تھا تو یہ چار باتیں اس وقت میں نے ذکر کیا ہیں آپ کا بیان اور آپ بیان کے لحاظ سے میں اتنا ذکر کردوں کہ شاید صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ کہ تو بیان تو بہرحال بیان تھا اور سیر اجازت تھا ایک موقع پر حضرت شاید نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بہت بڑا خدیف ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کیوں نہ ہو عطا اللہ جو ہے برانت کے لحاظ سے مہت ہندہ پڑھتا ہے شکل صورت کے لحاظ سے بھی بات ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ سید کسیم کو بھی سلام ہے تو براد سید ہوں یہ ساری باتیں ہیں اگر میری بات سنتے ہوئے لوگ دل جمعی سے سنیں کیوں نہ سنیں اس آتے کہ یہ ساری باتیں موجود ہیں میں کہتا ہوں کہ خطیب ہے مولی محمد علی اس وقت سے بات یہ ہے کہ نہ عباد اچھی اور نہ سید کا گھرانے کا کوئی فرد نہ کوئی ایسی بات اور نہ شیر ان کو آتے ہیں اور اگر شیر پر ہیں تو وہ بھی حرد پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود فرمایا کا پورا بجمے کو جو بیٹھا جمع دیتے ہیں تو خطیب وہ ہوئے جن کے خطابت کی وجہ سے دور حیران ہو یہ ان کی بات تھی بیشت افیر ان کا معاملہ تو عجیز معاملہ وہ تو بہت سارے لوگوں کو بناتے تھے ان کے ایک مقرر تقریر کر رہے تھے ہمارے اپنے جرسی میں اور لوگ شادی آگئے تو لوگوں نے کہا شاہ صاحب شاہ صاحب تشیدہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ کمال ہے عبدالرمان یہ جو تقریر کر رہا ہے اتنی امدہ ہے بہت زیادہ اور پھر جیسر کرامانی صاحب داد دیتے ہیں اسی طریقے سے شاہ صاحب نے ان کو داد دینی شروع کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ اور زیادہ چند کے تو اس طریقے سے ان کو بنایا بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو بناتے ہیں ہمارے رحمان صاحب برحال جب میں دیکھتا تھا کہ شاہر وہ نبالوں کو داد دے رہے تھے تو یہ بھی بہت طرف تھا برحال یہ بات ان کی بہت اندہ تھی باقی رہا یہ ہے کہ جو فساد تو بلاغت ان حضرات میں تھی رحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بفساد بلاغت نمبر کا عطا فرمایا دعا حق تمارک اللہ ان کو سیحت کاملہ عطا فرمائے اور ان سے لوگوں کو اور فیل آسف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حفظ دانا الحمدللہ اللہ حفظ دانا یہ سہر بہت بیان سہر اور جادو ہوتی ہیں اور سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت گرانی ہے آپ نے فرمایا اِنَّ مِنَا شیر حکمت ہم بعض شیر جو ہے وہ حکمت اور دانا ہی ہیں شیخ صادی رحمت اللہ رہے کہ اشارت کو اگر آپ دیکھیں تو حکمت ہی حکمت ہے حضرت عمیر شریعت رحمت اللہ رہے جب ان کا بیدر فرما دیتے تو کہتے تھے کہ صادی کیا ہیں شیخ السمادات والارد ہے یعنی یہ ارخاض ہوتے تھے کہ شیخ السمادات والارد ہے زمین کے تو شیر ہیں آخمان کے بھی شیر ہیں اور جب ہم یہ دیکھیں کہ صورتی ہے جو انہوں نے اشار اور سب کہنے ہیں اور جو باتیں انہوں نے ذکرتی ہیں بلستہ میں بلستہ میں آج آپ دیکھیں تو ایسا محرم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی بات کریں حالانکہ وہ سعودی کی بات ہے لیکن ان کا بیانہ ایسا ہے تو فرمایا کہ بعض شیر ایسے ہیں جو حکمت ہیں ان اشار میں سے جو شیخ سادی رحمت اللہ نے ذکر فرمایا ہے بہت سارے اشار ہیں میں اس وقت سرکی سناس کروں گا کہ انہوں نے فرمایا نکوئی باب ادا کردہ دستہ نامست کہ بد کردہ بجائل ایک مردہ اگر کسی برے کے ساتھ بری کے آپ نیکی کرتے ہیں ایک ڈاکو کو اگر آپ مہیا کرتے ہیں ریفل تو اس سے آپ توقع نہ رکھیں کیونکہ اچھائی ہوگی تو آپ کا یہ نیکی کرنا اس کے ساتھ یہ ایسا ہی ہے جیسا اچھوں کے ساتھ برائی کرنا ہے تو اب یہ کتنی حکمت کی بات ہے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں کوشہ کرتا ہوں کہ کسی کے دل کو رنجاؤں نہیں لیکن حسود رات چکنم آن خود بخود درست کہ میں کیا کروں میں ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن حاصلت کو میں کیا کروں اس وقت سے کہ وہ تو اپنے رنج میں ہے میری بات کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ اپنے رنج میں مار رہا ہے تو اب اندازہ کی دیئے کہ کتنی انہوں نے ترجمانی کی ہے اور حکمت کی باتیں ذکر کی ہیں اسی طرح سے ہمارے رحمانی صاحب کے اشار جو بیور صاحب ذکر کر رہے تھے مختلف تھے لیکن ان میں سے کتنی حکمت کی باتیں تھی جو ان میں آئی ہوئی ہیں بہرحال میں ذکر کروں گا کہ سرکار دعالم نے فرمایا کہ انہوں نے شیر لکھو بہت شیر حکمت اور دانائی ہیں تو بہرحال وہ تو دانائی کی ہم نے دانائی کی دیکھے ہیں اور پھر سرکار دعالم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انہ من المعروف انترقا خاکا بے وجن ترقل یہ بھی ایک بہت بہت نیکی ہے کہ تُو کسی آدمی کو ملے اور خندہ پشانی سے ملے رحمانی صاحب کی یہ سفر کہ ہر آنے والے کو خندہ پشانی سے ملتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دشمن بھی آ جائے تو ان کے ساتھ ایسے گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے متعلق کوئی بات ہی ان کی نہیں ہے بہرحال سرکار دعالم کا یہ فرمان کہ یہ تُو اپنے بھائی کے سامنے خندہ پشانی تھے کہ شاید یہ بھی بلکوڑی نہیں کیا ہے یہ تین باتیں ہو گئے اور چوتھی بات ہے سیاست آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو واقعات ان کے سامنے آئے پہلے جو بھی انہوں نے تفسرہ کیا کبھی بھی تو ان کتب صلاح بلکل صحیح ہوا اور واقعات اسی طریقے سے رون ہوا ہوئے جیسے کنہوں نے ذکر کیا تھا تو یہ چار باتیں اس وقت میں نے ذکر کیا ہیں آپ کا بیان اور آپ بیان کے لحاظ سے میں اتماع ذکر کر جوں کہ شاہ صلی اللہ علیہ کہ تو بیان تو برحال بیان تھا اور سیر اجازت تھا ایک موقع پر حضرت شاہ صلی اللہ علیہ نے سرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بہت بڑا خطیب ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کیوں نہ ہو عطا اللہ جو ہے بہت بندہ پڑھتا ہے شکل صلی اللہ علیہ سے بھی بات ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ سید کے سیمی کو بھی سلام ہے تو برحال سید ہی ہوں یہ ساری باتیں ہیں اگر میری بات سنتے ہوئے لوگ دل جمعی سنیں کیوں نہ سنیں اس آتے کہ یہ ساری باتیں موجود ہیں میں کہتا ہوں کہ خطیب ہے مولی محمد علی اس وقت سے بات یہ ہے کہ نہ عباد اچھی اور نہ سید کا گھرانے کا کوئی فرد نہ کوئی ایسی بات اور نہ شیر ان کو آتے ہیں اور اگر شیر پر ہیں تو وہ بھی حرد پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ پورا بجمہ پر جو بیٹھا جمع دیتے ہیں تو خطیب وہ ہوئے کہ جن کے خطابت کی وجہ سے لوگ حیران ہوں یہ ان کی بات تھی ویسے تو خیر ان کا معاملہ تو عجیب معاملہ وہ تو بہت سارے لوگوں کو بناتے تھے ان کے ایک مقرر تقریر کر رہے تھے ہمارے اپنے جب سے ہی میں اور لوگ شادی آگئے تو لوگوں نے کہا شاہ صاحب شاہ صاحب تشیل آئے تو آپ نے فرمایا کمال ہے عبد الرمان یہ جو تقریر کر رہا ہے اتنی اندہ ہے بہت سے زیادہ اور پھر دیسر کے رحمانی صاحب داد دیتے ہیں اسی طریقے سے شاہ صاحب نے ان کو داد دینی شروع کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ اور زیادہ چند کے تو اس طریقے سے ان کو بڑھایا اس بڑھوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو بناتے ہیں ہمارے رحمانی صاحب بہرحال جب میں دیکھتا کہ شاعر وہ نباروں کو داد دے رہے تھے تو یہ بھی بہت طرف تھا بہرحال یہ بات ان کی بہت امدت ہے باقی رہا یہ ہے کہ جو فساد و بلاغت ان حضرات میں تھی رحمان صاحب اللہ تعالی نے وہ فساد و بلاغت کمبر کا عطا فرمایا دعا ہے اتبارک پہلا ان کو سیحت کامل عطا فرماے اور ان سے لوگوں کو اور فید حاصل کرنے کی توقیق عطا فرمایے اللہ خود دامان الحمدللہ بڑھے نوام بڑھے نوام